ساتھی و آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شباہ اردنگی میں آج ہم کریں گے نائیویس کلاس ٹویل تین سو اکترس سٹی ایم میں یعنی سماجیات سوشالوجی کا دوہزار تیس چوبیس پہلا سوال ہے ایچ ایم جونسن نے یہ کہا تھا کہ سماجیات مجموعی ہے آپ کے مطابق اس کا کیا مطلب ہے ماہرین ایمبرانیان ایچ ایم جونسن کا دعویٰ ہے کہ سوشالوجی مجموعی ہے کا مطلب ہے کہ نظم و زب سے پہلے قائم علم اور تحقیقی نتائج پر استوار ہوتا ہے جیسے جیسے وقت کے ساتھ نئے معاملات اور بسیریات شامل ہوتی ہیں سماجی نمونوں اور ڈھانچے کے بارے میں گہری تفہیم تیار ہوتی ماہرین ایمبرانیات کی ہر نسل اپنے شیروں کے کام سے فائدہ اٹھاتی ہے میں نے اس شعبے کے انسانی معاشرے کے بارے میں اپنی سمجھ کو غصت دینے اور بہتر کرنے کی اجازت میں دی دوسرا سوال ہے جس کا اے پارٹ میں نے کرائے کونسا نظریاتی نقطہ نظر تحقیق میں غیر جانبداری اور معروضیت کی ضرورت پر زور دیتا ہے سماجیات میں اس کا تعاون کی وضاحت کریں وہ نظریاتی تناظر جو تحقیق میں غیر جانبداری اور معروضیت کی تعریف پر زور دیتا ہے اسے مضبط کے نام سے جانا جاتا ہے امرانیات میں مضبط پسندی مضبط پسندی نے سخت سائنسی طریقوں کی نشونمہ میں اہم کردار ادا کیا ہے جس سے محققین کو تجرباتی ڈیٹا کو اکھٹا کرنے اور سماجی مظاہر کو معروضی تجزیہ کرنے کے قابل بنایا گیا ہے غیر جانبدارانہ موقف کو برقرار رکھتے ہوئے مختیضیت پسندی کی سماجی تحقیق کے نتائج کی ساکھ اور اعتبار کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تیسرا سوال ہے سماجیات کے فروغ میں میکسن ویبرن کی تعاون پر تفسیرہ کیجئے میکس ویبرن نے سماجیات کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا انہوں نے سماجی و معامل کو سمجھنے کی اہمیت اور انسانی رویہ میں موضوعی معنی کے کردار پر زور دیا بیورو کرنسی کرشماتی اتھورٹی اور پروڈو لائز کے کام کے اخلاقیات ان کے تصورات کے سماجی نانچے اور معاشرے پر سخافت اور مذہب کے تاثرات اثرات کے متعلقی بنیاد ڈالی چودہ سوال ہے کہ خودخوشی ایک انفرادی عمل ہے خودخوشی کی شرعہ نہیں ہے مناسب وضاحت کے ساتھ اس بیان کے جواز پر خودخوشی ایک انفرادی عمل ہے خودخوشی ایک گہرہ ذاتی اور انفرادی عمل ہے جو کسی شخص کے ذہنی اور جذباتی تندرستی کو متاثر کرنے والے پیچیدہ اور مفرد حالات سے ہوتا ہے ایک فرد کی طرف سے کیا جانے والا فیصلہ ہے جو اخصر مختلف اندرونی عوامل جیسے دماغی صحت کے مسائل ذاتی جدجہد یا جذباتی درست سے متاثر ہوتا ہے خودخوشی کی شرعہ انفرادی ایک نہیں اگرچہ خودخوشی خود ایک انفرادی عمل ہے خودخوشی کی شرعہ ایک مقصود مدت کے دوران ایک مقصود آبادی کے اندرونی ہونے والے خودخوشیوں کی تعداد سے مراد ہیں خودخوشی کی شرعہ مختلف سماجی ثقافتوں اور محولیاتی عوامل سے متاثر ہوتی ہے جیسا کہ ذہنی صحت کے وسائل تک رسائی سماجی معاملیت کی نظام معاشی حالات اور میڈیا میں خودخوشی کے تصور تصویر کشی خودخوشی کی شرعہ کو ایڈیٹرز کرنے ایڈرس کرنے اور سمجھنے کے لئے ایک وسی تناظر کی ضرورت ہوتی ہے جس میں خودخوشی کی روکتام کے محصر پروگراموں کو نافذ کرنا ذہنی صحت سے متعلق آگئی کرنا شامل ہے اگلا سوال ہے آپ کس طرح بیان کریں گے کہ وہ انفرادی محمران کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے بنائے گئے ہیں انفرادی اتمنان کے لئے گروپ کی تشکیل گروپ انفرادی اراکین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے بنائے جاتے ہیں جس میں تعلق حمایت اور تکمیل کا احساس ہوتا ہے مشترگہ مفادات اور اہداف مشترگہ مفادات اور مقاسد کی بنیاد پر گروپ سکھٹے ہوتے ہیں اپنے اہداف کو تربیت دینے سے اراکین کو ہم خیال افراد ملتے ہیں جو ان کے پائشات سے منسلک ہو سکتے ہیں سماجی تعاون گروپ جذباتی مدد اور برادری کا احساس پیدا کرتے ہیں افراد اپنے آپ کی کو سمجھ اور قابل قدر محسوس کرتے ہیں جو ان کے ساتھ سماجی تعامل کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں وسائل اور علم کا اشتراک گروپ کے اراکین اپنے وسائل اور مہارت کو جمع کرتے ہیں اپنے افراد کو با افتیار بناتے ہیں وہ اکیلے سے زیادہ اجتماعی طور پر حاصل کر سکیں شناکت اور خود اعتمادی گروپ سے وابستہ کی فرد کی خود اعتمادی اور شناکت کو بڑھاتی ہیں مزد صفات کے حامل گروپ سے تعلق رکھنے والے عراقین فخر اور خود قدری کا احساس سے محسوس کرتے ہیں چھٹا اور آخری سوال ہے کہ اپنے علاقے کے دس فیملی سے ملاقات کریں اور فیملی کی کسی ایسی رکن کا انٹرویو جو ٹیلی ویزن پروگراموں سے بخوبی واقع ہو انٹرویو کی بنیاد پر اس کی فیملی اور معاشرتی زندگی میں ٹیلی ویزن کے مضبط اور منفی اثرات پر نوٹ لے گئے تو بھائی اس میں جو ہے یہاں پہ یہ پورا لکھنا ہے آپ کو ٹھیک ہے منفی اور مضبط اثرات میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ پہلا تعلیمی مواد دوسرا سخافتی آگئی تیسا سماجی مسائل سے آگئی چودہ فیملی بانڈنگ پانچوا ہے ٹیلی ویزن کے منفی اثرات پورے لکھنے اس کے بعد ہے خاندانی وقت کا کٹاؤ ٹیلی ویزن کے کمیونٹی اثرات اور یہ سارا ٹھیک ہے تو یہ تھا ساتھی اور ٹی ایم اے سوشالوجی کا باروی کلاس کا امید ہے کہ آپ کو یہ پورا کلی اور سمجھ میں آیا ہوگا سمجھ میں آگیا ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل سے جڑ جائیں شکریہ